بیاکھیان پندوہ سندگت پہلو اور سمکشات مک بچار سوپنوں کی بسے کچھ ہونے سے پہلے ہم ان عام پچھت صدیہوں اور انشتتاؤں پر بچار کرنا چاہتے ہیں جو سندے ہوں اور انشتتاؤں پر بچار کرنا چاہتے ہیں جو اوپر پیس کیے گئے نئے بچاروں اور آدھارناوں کے سزرے میں پیدا ہوتی ہیں آپ میں سے جو لوگ ان بیاکھیانوں کو دھیان سے سنتے ہیں ان کے مند میں اس طرح کی کچھ سامکری جمع ہو گئی ہوگی آپ پر یہ اثر پراہ ہوگا کہ منو بسیریشوں کی بیدھی کا پوری طرح انوصران کرنے پر بھی ہمارے سوپن نروچن کے کار میں انشتتہ کے لیے اتنی کنچائز رہ جاتی ہے کہ ویقت سوپنوں کا ان کے گپت سوپن وچاروں میں بسوسنی انواد اس کے دوارہ نہیں کیا جا سکتا سب سے پہلے آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں کبھی بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ سوپنے کے کسی بسے کسی آویہ بسے اس کو اس کے ساکشات روپ میں مانا جائے یا اسے پرتیق مانا جائے کیونکہ پرتیقوں کے پریوکت بستوں کا اپنا سوروپ پرتیق بن جانے کی کاران سماپت نہیں ہو جاتا جب اس پرشنگاہ فیصلہ کرنے کے لیے کوئی باہری ساکش نہیں ہے تب اس خاص چیز کا نروچن نروچن کرتا کی منمانی اکشا پر چھوڑ دینا ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ سوپنے تنتر میں بیرو دی یا بیبرید بست ہوئے ایک دوسرے کے اوپر ہوتی ہیں اسی لئے یہ پرتیق اداہرہ میں انشجت ہوتا ہے کہ کوئی بزشت سوپنے ابھی اپنے دیکھنے والے سوروپ میں گرہوں کیا جائے یا اپنے بیبرید اردھ میں گرہوں کیا جائے یا نروچن کرتا کو اپنی منمانی کرنے کا ایک اور موقع ملا تیسری سوپنوں میں پرتیک پرکار کے اپر برطن کا بیوگ بہت ادھک بار ہونے کے کاراں وہ جب چاہے وہ یہ کرنا کر سکتا ہے کہ یہ ایسا اپر برطن ہوا ہے انت میں آپ اس بات کیوں میرا دھیان کھیچیں گے کہ یہ نشجہ نہیں ہو پاتا کہ جو نروچن کیا گیا ہے صرف وہی ہو سکتا تھا اور یہ خطوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ اسی سوپنے کا سروتہ اچت دوسرا نروچن اپیکشت رہ جائے آپ اس نسکرس پر پہنچیں گے کہ ان عوستاؤں میں نروچن کرتا کہ بیوگ کو بہت چھوٹ مل جاتی ہے جس کے کاراں پرناہ میں بیگیانک نشجتہ آنی کٹھین ہے اتوہ آپ یہ بھی مان سکتے ہیں کہ سوپنوں میں کوئی دوست نہیں ہے بلکہ ہماری اوڈھار ناؤں اور سادھ دھیاو وریوں میں ہی کوئی کرتی ہے جس کے کاراں ہمارے نروچن سنتوس چنک نہیں ہو پا آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے پر تو بھی میں نہیں سمجھتا کہ اس سے آپ کے ان نسکرسوں کا اوچت سدھ ہوتا ہے کہ ہم جس طرح کا سوپن نروچن کرتے ہیں وہ نروچن کرتا کہ من کی موج پر نر بھر ہے اور پرابط پرناموں کے ادھورے پن سے ہماری پرکریہ کی سبدتہ پر آکشیپ آتا ہے یدی آپ نروچن کرتا کہ من کی موج کے سطحان پر اس کے کوشر اس کے آنباؤں اور اس کی سمجھ کی بات کہیں تو میں آپ سے سہمت ہوں اس طرح کے ویکتیگت آنس کے بینا بسیس ووپ سے نروچن کٹھن ہونے پر کبھی بھی کام نہیں چل سکتا پر یہی بات دوسرے بیقیانک کارے میں بھی ہوتی ہے میں یہ نہیں مان سکتا کہ کسی نشت ویدھی کا پریوگ ایک آدمی دوسرے کی اپرکشہ ادھیک اچھی طرح یا ادھیک بری طرح کرے گا ادھوراں کے لئے پردیکوں کے نروچن سے آپ میں من مانی کی جو بھاؤنا پیدا ہوئی ہے وہ اس بات پر بچار کرنے سے دور ہو سکتی ہے کہ سادھوراں طرح سوپنے بچاروں کا ایک دوسر سے جھوہا ہوا سیزرہ اور سوپنے کی سمجھ سوپنے کا سوپنے دشتہ کے جیون اور ساری مانسک اسٹیتی سے جوہا ہوا سیزرہ سب سمجھو نروچنوں میں سے ایک کیوں سیدھا سنکیت کرتا ہے اور سیز سب کو بیکار کر دیتا ہے یا نسکرز کی نروچنوں میں ادھوراپن پری کرتناوں کے یکتی سنگت نہ ہونے کے کاراں ہیں یہ سوچ پر گلت صد ہو جاتا ہے کہ اس کے بپرید سوپنوں کی آئس پشتہ یا انشتہ ایسا گوہیں جس کے ہونے کی ہمیں عوض آسا کرنی چاہیے ہمارے اس قطن کو اسماراں کیجئے کہ سوپنے تندر سوپنے بچاروں کا چتر جپی سے ملتی جوتی افیویقتی کی آدم ریتی میں انواد کر دیا کرتا ہے اس طرح کی سب آدم افیویقتی پرنالیوں میں عرص پشتہ اور انشتہ عوض سے ہوا کرتی ہے پر اس کاراں ہمارا ان کی بیوہار اوپیوگی ہونے پر سنکھ سکھ کرنا اچت نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ سوپنے تندر میں ویروڈیوں کا سمپات ارثات ایک دوسرے کی اوپر آ جانا بیسا ہی ہے جیسے کی پراشین تم بھاساؤں میں عادم سبدوں کی پرستر ویروڈی آرث ہے بھاسا تتو ساستی آر ایور میں جس سے ہمیں یہ جانکاری میری ہے 1884 میں لکھاتا ہے کہ آپ بلکل کرتنا نہ کریں کہ اس طرح کے پرستر ویروڈی دو عرصوں والے سبدوں سے ایک پرکتی دوسرے سے جو کچھ کہتا ہے اس میں کوئی آرس پشتہ تا رہتی ہے اس کے پر پیت رہجے یا سور ہاو بھاو آدی سے جیدہ اسپشت ہو جاتا ہے ان کا سمجھ میں نہ آنا ہی مہتوکی بات ہے اسی لئے یا یہ پرنام نکلے کہ سوپنوں کی کچھ ارس پشت آرثواری اور انشت باتیں اس پشت روپ سے تیرنا کی جا سکیں تو ہمیں آشار نہیں کرنا چاہیے یا کسی بھم میں نہیں پرنا چاہیے ہماری طرح سے جو ایک ماتر نشت جانکاری پاپ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس انشتہ کو جسے لوگ ہمارے سوپنے نیروجنوں کی یا تھارتتہ کی بیردری بنانا چاہتے ہیں ابھی وقتی کی سوی آدم پرنایوں کے سامانی بسیشتہ ماننا چاہیے ابھیاس اور انہوں سے ہی یترہ ہو سکتا ہے کہ سوپنے اصل میں کہا تک سمجھ میں آ سکتے ہیں میری اپنی رائیہ ہے کہ بہت دور تک سمجھ میں آ سکتے ہیں اور اچھے دورتی سے سکشہ پائے ہوئے بسیدے سکونے جو پرنام نکالے ہیں ان کی ترنا سے میری وچار کی پشتی ہوتی ہے عام جنتہ ویگیانک کاریوں میں بھی ویگیانک سفرتہ کی مارگی کی کٹھ نائیوں اور انشتتاؤں کے مقابلے میں اپنی پرور سندے سیرتہ کا پدرسن کر کے خوش ہوا کرتی ہے میں سمجھتا ہوں کیوں کا ایسا کرنا گلت ہے سمبھوتا ہے آپ سب کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ یہی بات تب ہوئی تھی جب باور اور اسیریاں میں ملے لیکھوں کو پہنے کی کوسس کی جائے تھے ایک ایسا سمر آیا جب لوگ مت جو سو سے گھوشا کر رہا تھا کہ کیر کاکشر ریکھوں کو پہنے میں لگ ہوئے لوگ جھوٹی کرتنا کی سکار ہو گئے ہیں اور یہ جانس پرطار کا سارا کام ایک دھوکہ اور تھگی ہے پر اٹھاو سو ستاون رویل ایسیارٹک سوسائٹی نے ایک نسچایک پرکشہ کی اس نے اس گھوشا میں لگے کار میں لگے ہوئے چار سب سے پرمک ویقتیوں رولنسن، ہنگز، فاکس، ٹیلووٹ اور اوپرٹ سے یہ کہا کہ بھی مہربان لفافوں میں ایک نئے کھوجے گئے ریک کے ستندر انہواد سوسائٹی کو بھیجے اور ان چاروں کی ترنا کرنے کے بعد سوسائٹی نے یہ اعلان کیا کی ان چاروں میں کافی سمانتا ہے جس سے اب تک پرابط پرناہوں پر بسواس کیا جا سکتا ہے اور آگے پرگردی کی آسا کی جا سکتی ہے تب پر دیکھے سامانے لوگوں کا ہنسی اورانہ دیر دیر ختم ہو گیا اور اس کے بعد سے کیر کاکشہ ریکھوں کے پرنے میں بہت ادھیک نشجتہ آ گئی دوسری طرف کے اتواجوں کا ایسی بھاؤناوں سے نکٹ سمبند ہے جن سے سائد آپ بھی نہیں بچیں اور بھی یہ ہے کہ ہمارے سوپ نے نروچن کی ریتی سے پرابط کئی پرنام کھیچتان یا جوہ دستی رائے گئے یا مجاگ سے لگتے ہیں یہ آروشنہ اتنی ادھیک ہوتی ہے کہ میں اس آروشنہ پر بیچار کروں گا جو میرے کام میں سب سے پیچھے ہوئی تھی آپ سنیے آجات دیس سوچر لینڈ میں حال میں ہی ایک ہیڈ ماسٹر نے اس کام اپنے پت سے تیاک پت دینے کو کہا گیا کہ وہاں منو بسیلی صاحب میں دلچسپی رکھتا ہے اس نے بیروت کیا اور برنے کے ایک اخوار میں اس کے معاملے پر سکول ادھیکاریوں کا فیصلہ پرکاست کیا گیا اس لیک سے میں منو بسیلی صاحب سمجھنے کچھ پاکے اُدھگرد کروں گا اس کے علاوہ اکتپوس تک میں جیوریز کے ڈاکٹر فشٹر دوار دیئے گئے اُدھاوا میں کتنی خیشتان کی گئے یہ دیکھ کر ہم چکت رہ گئے یہ سچ مجھ آشری کی بات ہے کہ ایک ٹریننگ کالیج کی ہیڈ ماسٹر نے اس طرح کی بشنوں اور صرف اوپر سے ٹھیک دیکھنے والے گواہیوں کو اتنے اندویسواس کے ساتھ سوئی کار کر لیا یہ واقعہ ایک سانت من سے فیصلہ کرنے والے کی انتی مرائے بتائے گئے مجھے یہ سانت من والی بات جھوٹی معلوم پڑتی ہے ان بشنوں پر اس آسان سے جب آباری کیسے بچار کیجئے کیسے بچار پر تھوڑے بچار اور جانکاری سے سانت من کے فیصلے کو بھی کوئی ہانی نہیں ہوگی یہ دیکھ کر سچ مجھ بہت آشریہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی صرف اپنے اوپر پر پہلے پہلے پروہاو کے آدھار پر اتنی جردی اور نربھات روپ سے منو ویجیان کے کسی کٹھن پشن پر مت استر کر سکتا ہے اسے نربچن کھیجتان سے کی گئے معلوم ہوتے ہیں اور اسے وہ بے صحیح نہیں جستے اسی لئے بھی غلط ہے اور یہ سارا کام بلکل کورا ہے ایسے آروچک اس سنبھاؤنا کو اپنے پاس بھی نہیں بھٹکنے دیتے کہ نربشنوں کے ایسے ہی ہونے کے لیے کافی اچھی یکتیاں ہو سکتے ہیں یدی بے اس سنبھاؤنا کو سمجھتے ہیں تو اگرہ پرشن یہ ہوگا کہ یہ وے پرور یکتیاں کیا ہیں اس آروچنا کا آدھار وہ پرستیتی ہے جس کا وستاپن کی پروراو سے آوشک سمبند ہے اور وستاپن سوپن سینسلسپ کا سب سے پرور ہتھیار بتائے گئے ہیں اس کی سہارتہ سے وستانہ پرن رچنائیں بنتی ہیں جنہیں ہم آرس پشٹ نردیز کہتے ہیں پر یہ آرس پشٹ نردیز ایسے ہوتے ہیں جنہیں اس روپ میں پہچاننا تدہ ان کے پیچھے کی اور چل کر اصری بیچار کو کھوشنا بھی آسان نہیں ہوتا کیونکہ بھی اس کے ساتھ بہتی آسادان اور کبھی کبھی ہونے والے پاہدی سارچاریوں دوار جو رہے گیتے ہیں پر اس سب کا سمبند ایسی وستووں سے ہوتا ہے جنہیں چھپانا اشٹ ہوتا ہے سوپنے سینسلسپ کا ٹھیک یہی اتیز ہے پر ہمیں چھپائے گئے وستو اسی استان پر دیکھنے سے میں جانے کی آساد نہ کرنی چاہیے جہاں یہ سامان تیعہ ہوتی ہے آج کر اس بیسر میں سیماند نیرک شاہ ادھکاری سکول ادھکاریوں کی اپیکشاہ کہیں ادھک خوشیار ہیں کیونکہ وہ نشیت کاغجات گھوشتے ہوئے صرف پورٹ فوریو اور چٹھیوں کی تھیلوں کی طرح سی لے کر ہی سنتش نہیں ہو جاتے بلکہ انہیں یہ سنبھاؤنا بھی رہتی ہے کہ جاسوس اور تسکر کوئی آپاتی جنگ چیز اپنے سریر میں ایسے استان پر چھپا کر نہ لے جائے جہاں انہیں دیکھنا بہت مسکر ہے یا جہاں رکھنے یوگیں بیوستو نہیں ہوتی ادھاوان کے لئے بوٹوں کی دوہری تریوں میں یا چھپائی ہوئی بستو وہاں میر جائے تو نشچے ہی یا کہنا سچ ہے کہ انہیں گھسیٹ کر روشنی میں لائے گیا ہے میں آسانی سے کلپنا کر سکتا ہوں کہ یہ پاس سن کر آپ بسیس پر بھابت ہوں گے کہ جن لوگوں نے منو بسیس سک کے روپ میں بہت سمیہ تک سوپنوں کے نیوچن کادیان کیا ہے انہوں نے بھی ہمارے سوپنوں کی اور دھارنا پر آکشیپ کیے ہیں نئی گردیوں کے ایسے اچھے موقع کو کیسے چھوہ دیا جاتا اس لئے بیچاروں میں بیبھرم کی کاراں اور انوچت سامانی کران کی کاراں ایسی باتیں کہیں گئی ہیں جو سوپنوں کی ڈاکٹری اور دھارنا سے کم گرد نہیں ہے ان میں سے ایک بات آپ پہلے سن چکے ہیں سوپنے اس سمیہ کی پرستیتی کے انکور بننے کی کوششوں اور بھویسی کی سمسیاؤں کے ہر کو پرکٹ کرتے ہیں دوسرے سبتوں میں بے بھویسی لکشی پرورتی یا لکشی کو چلتے ہیں ہم پہلے یہ دکھا چکے ہیں کہ اس قطعن کا آدھار سوپنے تتھا گپت سوپنے ویچار کو ٹھیک ٹھیک الگ نہ کر سکنا ہے اور اسے سوپنے تندھ کو نجر انداز کر دیا گیا ہے جو لوگ اس بھویسی لکشی پرورتی کی بات کرتے ہیں یا دیسے ان کا آصر اس اچیتن مانسک بیاپاس ہے جس میں گپت بیچار ہوتے ہیں تو ایک اور تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے اور دوسری اور یہ پورا ورنن نہیں ہے کیونکہ اچیتن مانسک بیاپاس بھویسی کے لئے تیاری کرنے کے لابا اور بہت سے کاموں میں لگا رہتا ہے اس قطعن میں تو اور بھی بیپرم دکھائی دیتا ہے کہ پردیک سوپنے کی تہہ میں مرتیو سنکیت دیکھا جا سکتے ہیں مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں نہیں آئی کہ اس قطعن کا کیا آصر ہے پر یہ سندے ہوتا ہے کہ اس کے آہ میں سوپنے تتہ سوپنے دشتہ کہ سارے ورکتے کو ایک جگہ ملا کر گھڑالہ کر دیا گیا ہے تھوڑ سے پربابوت پادک ادھاروں کے آدھار پر کیا گیا ایک انوچیت سامان نکر اس قطعن میں موجود ہے کہ پردیک سوپنے کے دو طرح کی نیروچن ہو سکتے ہیں ایک اس طرح جس طرح ہم نے بتا رہا ہے اتھا تتھا کتھت منو وشریش و آتمک نیروچن اور دوسرا تتھا کتھت رہ سوادی نیروچن جو نیسر گیک پربتیوں کی اوبیقشہ کرتا ہے اور اونچے مانسک کاریوں کے نیروپوں کا لکش بکتا ہے اس طرح کے کچھ سوپنے ہوتے ہیں پر اس اوہدھار نامے بہت سنکھیک سوپنے بھی نہیں آ سکتے جو کچھ آپ سن چکے ہیں اس کے بعد یہ قطعن کہ سب سوپنوں کا نیروچن دوی رنگت آتھا دو پربتیوں کے جن میں سے ایک بوس اور دوسری رستری میر کے روپ میں کیا جا سکتا ہے آپ کو بکتو کا ججے گا اس طرح کے سوپنے ہوتے عوض ہیں اور آگے چل کر آپ کو پتا چلے گا ان کا دھانچہ کچھ ہسٹیریا کے لکشوں والے دھانچے جیسا ہی ہے سوپنوں کی نئی سامان بسیستاؤں کی ان سب خوزوں کی چرچہ کر کے میں آپ کو ان کے بیرد چیرتاؤں نہیں دینا چاہتا یا کم سے کم ان کے وسیستاؤں میں آپ کے سامنے اسپرشت کر دینا چاہتا ہوں ایک سمائے تھا جب سوپنے وسیستاؤں کو بیشواؤں کا پید گیان مہتر نشت پیل پتیت ہوتا تھا کیونکہ جن روگیوں کا وسیلشن دوار راج ہوتا تھا بھی اپنے سوپنوں کی وستو کو اور کچھ کو پناہ جن کا ہی سوپن آتا تھا اس بات کا مہتر سوچ پر بہت کم ہو جاتا ہے کیسے لوگوں نے سوپنوں پر پر دارنے کے لئے منو وسیلشن کی عراج جیسی کوئی چیز ہونے سے پہلے ہی سوپنے دیکھے تھے اور آج کر عراج کرانے روگی رسول کرنے سے پہلے بھی سوپنے دیکھا کرتے تھے اس بات میں جسے نئی سمجھا جاؤ جو اسی تت ہے وہ اپ سپسٹک دکھائی دیتا ہے اور سوپنوں کے زدان کے مہت ہو ہی پچھلے دن کا آوسیز جس سے سوپنے پیدا ہوتے جا جیون کی بڑی دیچسپیوں سے بچا ہو آوسیز یدی ڈاکٹر کے سبت اور اس کے دیئے ہوئے ادیپن روگی کے مہت بن گئے ہیں تو وہ جو کچھ بھی آوسیز ہے اس میں پرشت ہو جاتے اور سوپنے نرمہ کے لئے ٹھیک اسی طرح مہت ادیپن بن جاتے جیسے پچھلے دن پیدا کرنے والے ان دوسری کارکوں کی طرح ڈاکٹر دوارہ پیدا کی گئی بچاو سنگھرہ بھی سوپنے وستوں میں دکھائی دی سکتی یا گفت بچاو میں اس کے حصے کو پتا چل سکتا ہے ہم سچ مجھ یہ بات جانتے ہیں کہ پریشاو دوارہ سوپنے پیدا کیے جا سکتے یا ادھک ٹھیک ٹھیک کہا جائے تو سوپنے ساما گئی کا کچھ حصہ اس پرکار سوپنے پہ پرشت کرایا جا سکتا اس پرکار اپنے روگیوں پر پر دارنے والا بسرے شک جیسا کہ ہی کار کرتا ہے جیسا مولی بورڈ کرتا تھا اور جس ڈھکتی پر پریشن کرتا تھا اس کی آنگ کو خاص اس دیو میں رکھ دیتا تھا ہم پر ڈال کر برائی یا نشت کر سکتے ہیں کہ کوئی منوش کس بسرے میں سوپنے لے پر یا کبھی نہیں کر سکتے کی ورہ کیا سوپنے لے کیونکہ سوپنے رہے تھے تو ہم نے اس پشت سمجھ لیا تھا کہ سوپنے دشتہ پر ساری یا مانسک او دیپنوں کے کرنے کی جو پرتی کریا ہوتی ہے اس سوپنے جیون کی پیسیشتہ اور سوطنططہ اس پشت دکھائی دیتی اوپر میں نے جس آروش نا کی چرش کی ہے جو نہ کرنے کے کارا آدھار پر کھرا ہے میں سوپنوں کی سمجھ سیاں کے بار میں آپ کو بتانا چاہتا تھا آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے بہت 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 گھومی کے روپ میں سوپنوں کا عدیان کیا جائے اور سوپنوں پر بیچار کرنے کی اپکش یا طریقہ نشجت روپ سے اچھا تھا پر کیونکہ ہمیں سوپنوں کو سمجھ رہے تیار کرتے ہیں اسے سوپنوں کے بارے میں یہی دھار نہ بھی تبیح ہو سکتی جب سوپنوں اور سوپن سمجھ سمجھ پر رغہ دینے کا مجھے کچھ بھی افسوس نہیں ان قطنوں کی جو من ویسیلیش کے آدھار بھوت سدھان تھے سچائی کا اتنی جردی نشجہ کرانے کا کوئی اور طریقہ مجھے نہیں آتا یا اسپشت کرنے کے جس نائی بھوگی کی لکشوں کا انو بھاووں سے پیدا ہوتے مہین وں برگی برسوں کٹھن پرشم کی آوش دوسری اور یہ چیزیں کسی سوپن میں جو پرتیق پہلے بلکل گربر اور سمجھ میں نہ آنے والا دکھائی دیتا دکھانے کے لئے کچھ گھنٹوں کی میند کافی ہے اور اس طرح ان سب آدھاووں کی پشتی ہو جاتی ہے جن پر من وشیرے سن کھا آئے اردھات اچیتن مانسک پرکموں کا اشتر ان کو چلانے والے پیسے ستند اور ان کو عویویقت ہونے والے نظر گی برہتیوں کے پریر اکبر اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ سوپنوں کے ڈھاچے اور سنایو وغوں کے ڈھاچے میں کتنا سادر سہ تتھا سوچتے ہیں کہ سوپنے درشتہ کتنی جردی اچھی طرح سجب اور ترگ سنگت منوش بن جاتا ہے تب ہمیں یہ نشیر ہو جاتا ہے کہ سنایو وغ بھی مانسک جیون میں کیا سی بروں کے چندرن میں ہونے پیواتان پرہی نیر بھار تھنک you very much for listening this is the end of chatra and second part of the book have a nice day